اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس السحة والفراغ آپ نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان بہت دھوکے اور غفلت کا شکار ہیں ایک نعمت ہے صحت کی نعمت کہ جب تک صحت ہوتی ہے تندرستی ہوتی ہے اور انسان ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے فٹ فٹ تو اس کو خیال نہیں ہوتا کہ کیا کر رہا ہے غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور جب یہ انسان فارغ ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت ٹائم ہے فری ٹائم ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان بہت دھوکے کا شکار ہیں پہلی نعمت صحت و تندرستی کیا دھوکہ لگا ہوا ہے دھوکہ یہ لگا ہے کہ بھئی مجھے ہمیشہ صحت رہے گی میں ہمیشہ تندرست اور چست اور توانہ رہوں گا فٹ رہوں گا یہ دھوکہ لگا ہے نہ 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 انسان دنیا کے اندر ٹھیک تب تک رہ سکتا ہے جب تک اللہ چاہے اس کو بیماری دینی ہو تو ٹھیک تھا کہ آج میں بیمار ہو جاتا ہے تو اس دھوکے سے نکلنا پڑے گا ایک بات دوسری بات فراغت ایک تو مال کی فراغت اور دوسرے وقت کی فراغت یہ دونوں چیزیں انسان کو بہت غافل کرتی ہیں مال آ گیا تو بیٹھ گیا آپ کچھ سوجی نہیں رہے اب مال کے چکر میں پڑا ہوا ہے مال بڑھانا ہے مال بچانا ہے مال بنانا ہے مال کمانا ہے مال دینا ہے مال لینا ہے صبح سے شام تک ایک خواہش ہے انسان کہتا ہے یقول الانسان مالی 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 اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال آپ نے فرمایا انسان تیرا مال کچھ بھی نہیں ہے تین چیزیں تیرا مال ہیں جو تُو نے کھا لیا جو تُو نے پہن لیا یا جو تُو اپنے لئے زخیر آخرت کر لیا جو تُو نے اپنے لئے زخیر آخرت کر لیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے